آخر نورتھ کوریا کو دنیا کا سب سے بڑا جیل کیوں مانا جاتا ہے اور یہاں سے زندہ بھاگ نکلنا آخر ناممکن کیوں ہے؟ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا دیش ہے جہاں سزا اس کو بھی ملتی ہے جس کے رشتداروں نے کوئی ذرم کیا ہو سال 2009 میں یہاں دو سال کے بچے کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیرنٹس کے پاس سے بائبل کی کتاب ملی تھی کیونکہ نورتھ کوریا میں کسی ریلیجن کو فالو کرنا بھی ذرم مانا جاتا ہے نورتھ کوریا سے بغیر پرمیشن کے نکلنا کیم جونگ ان کی نظر میں گدداری ہے جس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ موت ہے یہاں باہر کی دنیا سے کسی فارینر کا آنا بھی کافی مشکل ہے اور اگر کسی فارینر کو یہاں آنے کی پرمیشن مل بھی جائے تو اس کے پورے ٹریپ کے دوران سائیں کی طرح اس پر نظر رکھی جاتی ہے کئی بار تو فارینرز کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہ نورتھ کوریا میں کوئی بھی ایسی حرکت کرے جو لوکل لوگ کے خلاف ہو جیسا کہ آٹو ویمبیر کے ساتھ ہوا تھا یہ یو ایس سٹیجن تھے جنہوں نے دوہزار پندرہ میں نورتھ کوریا وزٹ کیا تھا سال دوہزار سولہ میں ان کو تب ارسٹ کیا گیا جب ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہوتل روم سے گورنمنٹ کا پروپیگنڈا پوسٹر ہٹایا ہے اس الزام کے لیے ان کو پندرہ سال کی قید سنائی گئی لیکن ایک ہی سال کے بعد یہ نورتھ کوریا کے پریزم کیم کے اندر ہی کومہ میں چلے گئے اور ان کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا نورتھ کوریا میں ان کے ساتھ ایسا کیا سلوک کیا گیا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ نورتھ کوریا ایک بہت بڑا جیل ہے جہاں لوگ آزاد رہ کر بھی گلاموں کی زندگی گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نورتھ کوریا کے لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکنگ کوشش کرتے رہتے لیکن ایسا کرنا آسان بات نہیں ہے کیونکہ نورتھ کوریا نے اپنے بارڈر پہ اتنی زیادہ آرمی بٹھائی ہوئی ہے کہ یہاں سے انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی بارڈر کرانس کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا یہ ویڈیو سال 2017 کی ہے جب ایک نورتھ کوریا سولجر تیجی سے اپنی جیپ ساؤتھ کوریا کی طرف لے کے جا رہا تھا بارڈر گارڈ کو معلوم پڑا تو انہوں نے اس کو چیج کیا اور اس پر فائر کر دیا وہ اپنے جیپ چھوڑ کر بارڈر کی طرف بھاگا لیکن نورتھ کوریا سولجرز نے اس پر کئی فائر کیا خوشکشمتی سے وہ ساؤتھ کوریا میں انٹر تو ہو گیا لیکن کئی گولیا اپنے جسم پر خانے کے بعد اس کے بعد شام کو ساؤتھ کوریا سولجرز آئے اور اس کو گھسیٹ کر اپنی حفاظت میں لے لیا ایسے ہی کئی اٹیمٹس نورتھ کوریا سولینز نے بھی کیے جن میں سے زیادہ تر تو موقع پہ ہی مارے گئے پر جو ساؤتھ کوریا آنے میں کامیاب ہوئے وہ بھی گولیوں کے جخموں کی وجہ سے زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکے نورتھ کوریا سے ڈائریکٹلی ساؤتھ کوریا بھاگنا بھی اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہی ہے کیونکہ اس بارڈر پہ نورتھ کوریا نے قریب ساڑھی سانت لاکھ سولجرز ڈیپلوئی کر رکھے ہیں اس کے علاوہ بارڈر کے قریب بارب وائرز فینسیز اور لینڈ بائنز بھی لگائے گئے ہیں سال 1919 سے اب تک چوٹل چونتیس ہزار نورتھ کوریانز بھاگ کر ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس ٹائم پر نورتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے ایک ایسٹیمیٹس کے مطابق اس دوران یہاں 35 لاکھ لوگ بیسک چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے اسی لئے کافی لوگوں نے 1991 کے بعد ہی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور 2009 میں ریکارڈ ڈیفیکٹرز نوٹیس کیے گئے جن کی تعداد تین ہزار تک پہنچ چکی تھی لیکن پھر 2012 کی سٹارٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ڈیفیکٹرز کی تعداد اچانک سے کو رول کیا تھا وہ چل بسا اور اب گدی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کیم جونگ اون کی پاور میں آتے ہی کیم جونگ اون نے سب سے پہلے سمگلنگ اور دیش سے بھاگنے والوں کی خلاف گھیرا تنگ کیا اور پورے نورڈن بارڈرز پہ سگنل جیمر انسٹال کیے گئے اور انٹریجنس مونیٹرنگ کو بھی کافی بڑھا دیا گیا بارڈر پہ فینس لگا دی گئی اور ملٹری بھی بڑھا دی گئی یہی وجہ ہے کہ دوہزار بارہ کے بعد سے یعنی کیم جونگ ان کی پاور میں آنے کے بعد سے ہر گزرتے سال ڈیفیکٹرز کی تعداد کم ہوتی گئی اور دوہزار انیس میں صرف ہزار ڈیفیکٹرز ہی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو شکے اگست دوہزار بیس میں نورڈھ کوریان ملٹری نے نورڈن بارڈر کو شوٹ ٹو ڈیتھ کا آرڈر دے دیا یعنی ان کو فل آثوریٹی دے دی گئی کہ اگر وہ چائنہ بارڈر پہ کسی کو جاتے یا آتے دیکھے تو اسی وقت اس کو گولی مار دے یہاں پر ایگزیکیوشن سفانسی دے کر نہیں بلکہ فائرنگ سکوٹس کو بھیجا جاتا ہے جو سب کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار کر ختم کر دیتے ہیں نورڈھ کوریان میں اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے جس نے ساؤڈھ کوریان میں بیٹھے اپنے کسی ریلیٹیو سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی ہو یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے جورم کے لیے صرف ایک ہی سزا دی جاتی ہے اور وہ موت ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے تین سالوں سے یہاں سے بھاگنے والوں کی تعداد قریب نہ ہونے کے برابر ہے اور نورڈھ کوریان ایک بہت بڑا جیل بن چکا ہے